فتنہ تو اکتباع الیہود والنسارہ یہود اور نسارہ یعنی عیسائیوں کی پیروی کا فتنہ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کیسے سے پیچھے نہیں رہے گی یعنی ہم سب کچھ ہی وہ کریں گے اور متفرقہ حدیث میں پھر آپ نے اس کی بضاحت بھی فرمائی بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے نا کہ آپ نے علامات قیامت کی شکل میں بتایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے یعنی قیامت سے پہلے یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد نماز میں اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو انہ محمد ان عبدہ و رسول اللہ کہنے والے افراد وہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کریں گے جو پشلی امتوں کے لوگ کرتے ہیں میری امت پہلی امتوں کے طور طریقوں کو اختیار نہ کر لے اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے اگر ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے تو صحابہ نے پوچھا کہ اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں تو آپ نے فرمایا پھر اور کون یعنی یہود و نصارہ اور آتش پرست لوگ مراد ہیں اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ حدیث ہے نا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گئے یعنی انہی کو کوپی فالو آئیڈیلائز گامرائز کرو گے اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تم بھی دو ہاتھ چلو گے اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تم بھی ایک ہاتھ چلو گے اگر بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے حتیٰ کہ اگر وہ گو یہ وہ چوے کی طرح کا ایک جانور سے ہوتا ہے لمبی سے وہ گرگر ٹائپ چیز ہوتی ہے اگر وہ گو کی سراخ میں اس کی بل میں داخل ہوگے تو تم بھی گھسو گے یعنی کوئی ایک چیز اتنی ارریشنل اتنی ڈینجرس اور اتنا کوئی پوائنٹلیسی چیز ہوگی وہ ایسا کام کریں گے نا بہت ہی انیوزیل سا تو تم بھی ان کی دیکھا دیکھی ویسا ہی کام کرو گے زہابہ اکرام نے عرض کیا کیا ان سے مراد یہودوں نصارہ ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں اور پھر ایک اور صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ ہنو کی روایت سے آتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اضافہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی زنا کرو گے یعنی اگر وہ کھو کی سراخ میں داخل ہوگے تو تم بھی داخل ہوگے اور اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی زنا کرو گے اور آج ہم دیکھیں تو حقیقتاً یہ علامت قیامت ہی کا تو دور ہے کہ یہ ساری کی ساری ہرکتیں اور رویے آج عمد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لکو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ سانی آج اتنا کوپی آئی ڈلائیز اور گلیمرائز کرتے ہیں آج ہمارے کھانے پینے سب کچھ ان کے جیسے ہمارا لباس پہننا اوڑنا ہماری خوشیاں غمیاں تہوار ہمارے فیسٹیبلز ہمارے کسٹمز ہمارے رواج ہمارا تمدن ہماری ثقافت ہماری معیشت ہماری معاشرت اگر آپ معیشت دیکھیں تو جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے سود کیا ہے وہ بینکنگ نظام یہ خودیوں کا وضع کردہ بینکنگ نظام ہے زنا کرنے کے برابر سود کا گناہ ہے اور سود کی ستر شاہ ہیں جس میں سب سے چھوٹی شاہ کا گناہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اب یہودیوں نے یہ ایک سسٹم سٹارٹ کیا عیسائیوں نے اس کو پروموٹ اور اوزنون کی اندر یہ فلرش کیا اور آج ایک ایک مسلمان سودی نظام بینکاری کو اڈاپٹ کرتے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لائف لائن ہے اس کے بغیر ہماری ایکانومی سروائیو نہیں کر سکتی اور اگر ہم بینکنگ سسٹم کو چھوڑ دیں تو یہ ان کی پیروی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ تو وہی ہے نا کہ اگر ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کروگے اور جو جو وہ کام پریکٹیکل انپریکٹیکل ریزنیبل انریزنیبل پوزیٹیو نیگٹیو کوئی سوچے بغیر کوئی ریشنیلٹی دیکھے بغیر اندھا دھوندن کی پیروی کرتے ہی چلے جا رہے ہیں آج ہم آج ہم اپنی معاشرت اور اپنی ثقافت اور اپنے تمدن کو بھی ان کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں انہی کی ہم برائیڈل شاورز کرتے ہیں انہی کی ہم بیبی شاورز کرتے ہیں انہی کی طرح ہماری شادیاں ہمارے بیاء ہماری خوشیاں ہماری غمیاں ہماری ولادتیں وہ ہی ہمارے ویلنٹائنز وہ ہی ہمارے ہیلوئینز اور نیو یئرز اور وہ سارے ناچ گانے موسیقی سارے کا سارا رنگ ہی ان کا حالانکہ اللہ نے کہا سبغت اللہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ کیونکہ اس سے اچھا کوئی رنگ ہی نہیں ہے اُتھ کلو فسل میں کافہ اسلام میں پورے کے پورے داکھن ہو جو لیکن ہم ان کے رنگ میں رنگیں جا رہے ہیں اور پھر حال یہ کہ ہم حالانکہ ہم اپنی اپنی فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز کی ایک ایک رکت میں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انمتہ علیہم کے رستے پر چلانا اور کن کے رستے پر نہ چلانا ہمیں مغدوبien یہودیوں کے رستے پر نہ چلانا دعالین یعنی حیسائیوں کے رستے پر نہ چلانا اور پھر اونچی آواز میں دل میں آمین کہہ دیتے ہیں اور پھر آمین کے ساتھ حرم کی درو دیوار اس آواز سے گون چاہتے ہیں لیکن آمین کہنے کے بعد سارے کا سارا سسٹم معیشت معاشرت تمدن ثقافت سوشل سسائٹی ایکنومکس ایوریتنگ انہی کے ڈکٹیشنز پہ چل رہے ہیں انہی کو کوپی اور آئیڈیلائز کر رہے ہیں انہی کی پولیسیز کو ڈاپٹ کر رہے ہیں ہم اپنی عشاء کی نماز میں کھڑے ہو کر اپنی وطر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے ہوئے کہتے ہیں لکم دین وکم ولیہ دین لیکن حال یہ سب علامات قیامت ہیں یہ سب دور فتن کے علامتیں ہیں یہ سب دور فتن کی حالات ہیں جس کی پیشنگویاں حدیث میں واضح طور پر کھلنم کھلنہ شکل میں موجود ہیں